بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائیک رپیرنگ یوٹیوب چینل تو دوستو آج ہم آپ کو گیٹ ٹرانسمیشن کی مکمل ڈیٹیل بتائیں گے کہ کون سی شافٹ میں کون سی سپراکٹ فٹ ہوتی ہے کون سی واشل کہاں پہ فٹ ہوتی ہے کون سلاک کہاں پہ آئے گا اور گیٹ ڈرم بھی ہم آپ کے سامنے اسمبل کریں گے گیٹ ڈرم کا کون سی شفٹ ور کہاں پہ آئے گا تو دوستو ویڈیو بہت ہے میں پلیز پوری واج کریے گا تو دوستو یہ ہے اس کی مین شافٹ یہ ہے کونٹر شافٹ جس پہ چین کی چھوٹی سپراکٹ چلتی ہے اس سے کونٹر شافٹ کہتے ہیں تو دوستو یہ اس کی باقی کی سپراکٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد تین عدد پلین واشل ہوتی ہیں چار عدد کٹ واشل ہوتی ہیں کٹ والی واشل یہ آپ کے سامنے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے بعد دوستو ایک عدد بوش ہوتا ہے جو بڑی سپراکٹ میں آئے گا دوستو چار عدد لاکس ہوتے ہیں اور دوستو یہ ہے اس کا گیٹ ڈرم یہ اس کے شفٹ فورک ہیں دایا اور بایا تو دوستو یہ اس کی دو عدد گیٹ پینز ہیں تو دوستو یہ اس کی نیوٹل سوچ پتی دو عدد کلپس جو کہ گیٹ پین کو کور کرنے کے لیے ہیں اس کے بعد دوستو یہ آپ کے سامنے مکمل گیٹ ٹرانسمیشن ہے کون سی سپراکٹ کون سے گیر میں ورک کرے گی یہ بھی میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو دوستو سب سے پہلے اٹھاتے ہیں کونٹر شافٹ کونٹر شافٹ میں ایک عدد یہ بوش آئے گا جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بعد سب سے بڑی سپراکٹ وہ آپ نے اس طریقے سے اس کے اندر فٹ کرنی ہے تو دوستو یہ کٹ والی واشل جو آئے گی یہ واشل باقی واشل کی نسبت تھوڑی مختلف ہے اس کا سائز اندر سے تھوڑا بڑا ہے گراری کے بعد آپ نے یہ واشل فٹ کرنی ہے اس کے بعد دوستو آپ نے لاکھ کو فٹ کرنا ہے نوز پلاس کی مدد سے جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو لاکھ فٹ کرنے کے بعد آپ نے اس پراکٹ کو گھما کے چیک کر لینا ہے بلکل فری ہونی چاہیے اور نہ ہی اس کے اندر زیادہ پلے ہونی چاہیے اس کے بعد دوستو یہ والی سپراکٹ اڈجیسٹ کرنی ہے ہم نے بلکل اس طرح سے اگر جو آپ اس کو اس طرح فٹ کریں گے یہ فٹ ہوگی نہیں خود بخود آپ کو پتا چل جائے گا یہ اس طرح نہیں اس طرح فٹ ہونی ہے تو دوستو اس لاکھ کے اوپر کوئی واشل وغیرہ نہیں آئے گی صرف اور صرف یہ والی سپراکٹ آئے گی اور دوستو اس کے اوپر بھی کوئی واشل وغیرہ نہیں آئے گی صرف یہ لاکھ آئے گا لاکھ کو ہم نوز پلاسی کی مدد سے اپنی جگہ اچھے سے ارجیسٹ کر دیتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپراکٹ بھی اپنی جگہ صحیح ارجیسٹ ہوگی ہے دوستو اس لاکھ کے اوپر یہ والی کٹ والی واشل آئے گی کٹ والی واشل کے بعد دوستو یہ والی سپراکٹ آپ نے اس طرح اس کے اندر فٹ کرنی ہے اس کے بعد دوستو ایک پلین واشل جو اس سپراکٹ کے اوپر والی سائٹ پہ آئے گی اور دوستو یہ والی سپراکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی دو مختلف سائٹ یہ ہیں جو سائٹ جو یہ والی سائٹ ہے دوستو یہ نیچے والی سائٹ پہ ہوگی اور یہ والی سائٹ اوپر والی سائٹ پہ ہوگی بلکل اس طریقے سے تو دوستو اس کے اوپر ایک اور پلین واشل آئے گی اور یہ واشل رکھنا بہت ضروری ہے تو دوستو یہ والی شافٹ ہماری اس وقت کمپلیٹ ہے اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور دوسری شافٹ اور اس کی سپراکٹ وغیرہ اٹھا لیتے ہیں تو دوستو ابھی باری ہے مین شافٹ کی تو دوستو مین شافٹ میں سب سے پہلے سب سے چھوٹی سپراکٹ آئے گی جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر کٹ والی واشل کٹ والی واشل کے بعد دوستو اس کے اوپر یہ والا لاکھ آئے گا بلکل اس طرح نوز پلاسی کی منز سے آپ نے اس کو اس کے اندر فٹ کرنا ہے تو دوستو لاکھ کے بعد آپ نے یہ والی سپراکٹ اس طرح فٹ نہیں ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو سپراکٹ آپ کو خود بخود بتا دے گی میں صحیح ارجسٹ ہو چکی ہوں یا نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح ارجسٹ ہوگی تو دوستو اس کے نیچے کوئی واشل وغیرہ نہیں آئے گی جسٹ یہ والا لاکھ آپ نے نوز پلاسی کی منز سے اپنی جگہ پر ارجسٹ کر دینا ہے اچھی طرح تو دوستو لاکھ کے اوپر یہ کٹ والی واشل آپ نے ضرور رکھنی ہے اس کے اوپر دوستو یہ والی سپراکٹ اسی طرح یہ شافٹ بھی اس وقت کمپلیٹ ہو چکی ہے جسٹ اس واشل کے علاوہ یہ واشل آپ نے ضرور رکھنی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے تو دوستو شافٹیں دونوں اس وقت کمپلیٹ ہیں ابھی باری آ جاتی ہے گیٹ ڈرم کی تو دوستو یہ شفٹ فورک ہے ان دونوں میں ایک ایم ایم کا فرق ہوتا ہے جو ایک ایم ایم بڑا ہوتا ہے وہ کونٹر شاوٹ میں آئے گا جو ایک ایم ایم چھوٹی شفٹ فورک ہوتا ہے وہ مین شاوٹ میں آئے گا جیسا کہ میں ابھی آپ کے سامنے اس کو انسٹال کر کے دکھاؤں گا تو دوستو یہ ہے بڑا شفٹ فورک جو ایک ایم ایم بڑا ہے وہ نیوٹل سوچ والی پتی والی سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ سے آپ نے اس کو ارجسٹ کرنا ہے اور گیٹ پن آپ نے اپنی جگہ پر لگا دینی ہے تو دوستو گیٹ پن کے بعد ایک بار آپ نے چیک کر لینا ہے بلکل فری ہے اس کے بعد آپ نے کلپس گیٹ پن کے اندر اچھی طرح ارجسٹ کر دینے ہے جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نوز پلاس کی مدد سے آپ نے اس کو ارجسٹ کرنا ہے دوستو اور اس کو اوپر والی سائیڈ سے تھوڑا سا بینڈ کرنا ہے تاکہ کلپس بہر نہ نکلیں تو دوستو یہ سائیڈ اس وقت کمپریڈ ہے ابھی آ جاتا ہے چھوٹا شفٹ فورک مطلب کہ دائیں شفٹ فورک گیٹ پن آپ نے اپنی جگہ پر ارجسٹ کرنی ہے بلکل اسی طرح اور اس کے بعد دوستو آپ نے کلپ کو اپنی جگہ پر اچھی طرح ارجسٹ کر دینا ہے ارجسٹ کرنے کے بعد دوستو اس کو اوپر سے بلکل اسی طرح بینڈ کر دینا ہے تاکہ کلپس بہر نہ نکلے تو دوستو گیٹ ڈرم بھی اس وقت کمپریڈ ہے ابھی باری ہے نیٹرل سوچ پتی یا نیٹرل سوچ روٹر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کو دوستو آپ نے نیچے والی سیڈ سے اس کی پتی کو تھوڑا اندر کی طرف بینڈ کرنا ہے تاکہ یہ بہر نہ نکلے تو دوستو گیٹ ٹرانس مشن اس وقت کمپریڈ ہے الحمدللہ تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ انجن کے مین کیس میں کس طرح انسٹال ہوتا ہے اور انجن کے حوالے سے مکمل ویڈیو میری آنے والی ہے اس کے بعد انشاءاللہ میں نے وہی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اور آپ نے وہ ضرور دیکھنی ہے اور دوستو ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کس طرح آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے تو دوستو شفٹ فور کو آپ نے سپروکٹ میں اس طرح ارجسٹ کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اس کو مین کیس میں لگا دینا ہے آپ نے بس اور کچھ کام باقی نہیں ہے اور ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کون سی سپروکٹ کون سے گئر میں ہوتی ہے تو دوستو یہ جو سب سے بڑی والی سپروکٹ ہے یہ ہے پہلے گئر کی سپروکٹ یہ دونوں سپروکٹ پہلے گئر کی یہ دوسرے گئر کی دونوں سپروکٹ اور دوستو یہ تیسرے گئر کی اور یہ چوتھے گئر کی پہلا دوسرا تیسرا اور چوتھا یہ آپ یاد رکھے گا انشاءاللہ آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا دوستو ویڈیو کیسی لگی آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ